بی جے پی ستہ کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں ان سی پی کی طرف سے یہ آروپ بی جے پی کے اوپر لگایا گیا ہے کس معاملے میں؟ جمہو کشمیر کے معاملے میں آرٹیکل پہنٹیس اے کے معاملے میں جبکہ سماجوادی پارٹی کی طرف سے بھی آروپ لگایا گیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے لیں کہ انہوں سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے سماجوادی پارٹی کے ایم ایل سی بکل نواب نے سماجوادی پارٹی اور ایم ایل سی کے پت سے استیفہ دے دیا ہے اب خبر یہ بھی ہے کہ بکل نواب بھی بی جے پی کا دامن جل تھام سکتے ہیں جبکہ سپی کے ایک اور ایم ایل سی یعنی کی اشون سینے بھی استیفہ دے دیا ہے وہیں مدھکر جیٹلی استیفہ دے سکتے ہیں یہ خبر سامنے آ چکی ہے سپی کے علاوہ بی ایس پی ایم ایل سی جیویر سینے بھی استیفہ دے دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بی جی پی کے اوپر عاروپ لگائے جا رہے ہیں اکھیلے شاہدو نے عاروپ لگایا ہے کہ کوشش بی جی پی کی یہی ہے کہ وہ تمام ودائکوں کو پیسے کے بل پر توڑے اور بڑے جھٹکے اسے کہے جا سکتے ہیں چاہے ایس پی کی بات کی جائے چاہے بی ایس پی کی بات کی جائے لیکن ابھی بھی ایس پی کی طرف سے ہار نہیں مانی گئی ہے اکھیلے شاہدو خود ذمہ اٹھاتے نظر آ رہے ہیں اور بکل نواب جو کی ایک بڑا چہرہ مانے جاتے ہیں ایس پی کی بھی تر انہیں منانے کی کوشش خود اکھیلے شاہدو کر سکتے ہیں لیکن اتنا تو صاف ہے کہ بکل اور یشوند کے اسطیفے کے بعد سے پارٹی میں ہلکم مچا ہوا ہے ایک طرف شیوپال یادو مدھوکر جیٹلی سے ملنے پہنچ گئے تو دوسری طرف اکھیلے شاہدو نے بھی بکل سے سمپرک سانے کی کوشش کی اس بیچ اکھیلے شاہدو نے اپنے نیتاؤں کے اسطیفے کے لیے کسی اور کا نہیں بلکہ بی جے پی کوئی ذمہ دار ٹھہر آیا سماجوادی پارٹی میں پڑی فوٹ پر اکھیلے شاہدو نے بی جے پی پر حملہ بولا اکھیلے شاہدو نے کہا کہ ان کی پارٹی سے دراصل بی جے پی ڈھری ہوئی ہے بی جے پی بہت سمجھدار ہے اور انہیں جواب دینا پڑے گا جنتا کے بیچ میں کی رانے تک بھشتا چار کیا ہوتا ہے یہ دانے تک بھشتا چار جو کر رہی ہے بھارتی جنتا پارٹی بیہار سے لے کر کے اتفردیس میں یہ جنتا سب دیکھ رہی ہے سمیں آنے پر جنتا جواب دے گی